السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے اگر کوئی شخص قسم کھا لے اور وہ قسم کو کھا کر کے پورا نہ کر سکے توڑ دے قسم کا لحاظ نہ رکھ سکے تو پھر اس کو کفارہ دینا ہوتا ہے اپنی اس غلطی کی تلافی اور بھربائی کے لیے اس کو کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے اب قسم کا کفارہ کیا ہے یہ آج ہم آپ کو بتلانے والے ہیں قسم کا کفارہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قسم نہ پورا کر سکے توڑ دے تو اس کو چاہیے کہ وہ دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائے دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائے اور اگر کھانا نہ کھلا رہا ہو تو پھر ایک مسکین کو ایک صدقت الفطر کی مقدار کے برابر گہوں گندم یا اس کی قیمت دے یعنی اگر کھانا نہیں کھلا رہا ہے تو جتنا گہوں ایک فطرے کے طور پر نکالا جاتا ہے اتنا گہوں ایک مسکین کو دے یا اگر گہوں نہیں دے رہا تو اس کی قیمت دے اور تیسری شکل یہ ہے کہ اگر وہ گہوں بھی نہیں دے رہا ہے اس کی قیمت بھی نہیں تو پھر وہ ایک ایک جوڑی کپڑے دس مسکینوں کو دے ایک ایک جوڑا تین شکل ہو گئی یا تو دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائیں یا دس مسکینوں کو صدقت الفطر کے برابر گہوں دیں یا تیسری شکل یہ ہے کہ یا دس مسکینوں کو ایک ایک جوڑی کپڑا دیں اور اگر کوئی شخص اتنا غریب ہے کہ وہ دس مسکینوں کو دو وقت کھانے بھی نہیں کھلا سکتا گندم بھی نہیں دے سکتا اور ایک ایک جوڑی کپڑے بھی نہیں دے سکتا تو ایسے شخص کی قسم کا کفارے ادا کرنے کی شکل یہ ہے کہ وہ تین روزے لگاتار رکھے الگ الگ نہیں لگاتار پیدر پہ تین روزے رکھے اگر بیچ میں ایک دن بھی اس نے گیپ کر دیا تو پھر دوبارہ کفارے کے روزہ رکھنا ضروری ہوگا تو یہ قسم کا کفارہ ہوتا یا تو کھانا کھلائے یا اسی طریقے پر صدقت الفطر کی مقدار کے برابر گندم کے ہوندے یا اس کی قیمت دیں یا ایک جوڑی کپڑے دیں اور اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے تو سب سے اخیر درجہ یہ ہے کہ لگاتار تین روزے رکھے بیچ میں ایک دن بھی گیپ نہ ہو اگر ایک روزے سے دوسرے روزے کے درمیان گیپ ہو گیا تو پھر دوبارہ قسم کے روزے رکھنا ضروری ہوگا وہ قسم کا کفارہ نہیں مانا جائے گا پیدر پہ لگاتار تین روزے رکھنا یہ قسم کا کفارہ ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ